اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ایک عظیم جدجہیت کے بعد ایک بہت صبر آزماء ایک طبیل ایک بہت ہی آساب شکن ایک طبیل جدجہیت کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے سپائی تسبیح والے واپس آگئے انشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے سپائی پہلے سے زیادہ جذبے اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ریاست کے لیے ملک کے لیے دین کے لیے عوام کے لیے اس ملک کے لیے امت مسلمہ کے لیے جو عمران خان صاحب کا سٹینڈ ہے اس پہ قوم نے کھڑے ہوکے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے ہر ہر ممبر کو پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب کی خاطر پاس کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ علی محمد ہے آمر ڈوگر صاحب ہے سردار وطیف خوصہ ہیں یا کون ہیں عوام نے صرف یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے تو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور جولیاں بھر بھر کے ووٹ دیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا ہمارا لیڈر جیل میں ڈالا گیا ہمارا انتخابی نشان ہم سے چھینا گیا ملک کے سب سے بڑی جماعت کو ادھورہ کر دیا گیا آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا باقی آدھی کے قریب جیل میں ہے فاؤننگ چیئرمن جیل میں ہے کو چیئرمن جیل میں ہے وائس چیئرمن قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں صدر پاکستان تحریکت صاحب پرویز علاجی صاحب جیل میں ہیں صنف آہن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں تو ہمارے فارمہ پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں اجاز چوئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں فارمہ گورنر صاحب جیل میں ہیں اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے ہمیں ادھر پاس ہوئے ہیں ہماری فرس لیڈی بشرا بی بی ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں میرے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولا تعالی الحق ہے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کمیشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم دے تو ووٹ اور منڈیٹ عمران خان کو دیا فارم پنتاریس سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں فارم سنتاریس کوئی اور بات کر رہے ہیں پہلی ڈیمانڈ پاکستان تری کے انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے جناب آمیڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو کھٹا رکھتے تھے اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو آمیڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو کھٹا رکھا ہے اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرہ پارلیمنٹری لوجز میں لے آئے ہیں تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمیشنر راولپنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے اور کھلکے ہوئی ہے اور طریقہ انصاف کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی پہلے ڈیمانڈ پورے ملک کی اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرومن نکلے ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڑا حق ایتھے رکھ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں اس ملک کو ہم نے پرومن طور سے چلانا ہے ہمارے ترین میں سیٹھیں نہیں ہیں بلکہ ہماری کم از کم ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ سیٹھیں بنتی ہیں سمپل کلکولیشن کرنی ہے اگر آپ سے نہیں ہوتی چھٹی جماعت کے طالبلم کسی بچے بچی کو بٹھا دے کلکولیٹر پکڑا دے آپ کو ریزلٹ بنا کے دے دے گا نیت صاف ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات کل کور کمیٹی کی ڈریکشن پہ محترم سردار لطیف خوصہ صاحب کی انیشیٹیف پہ میں آمدوگر صاحب سردار لطیف خوصہ صاحب ان کی رہنمائی میں ہم گئے اور صرف پاکستان کے نہیں قوم کے نہیں امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی گریفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا بالکل جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے ہی بات کی تھی جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے کیا انتقام کی طرف جائیں گے کیا بدلے لیں گے خان صاحب نے مسکر آ کے اس وقت بات کی تھی اور کل بھی مسکر آ کے کی کہ نہیں ہم فتہ مکہ موڈل پہ جائیں گے ہم فتہ مکہ موڈل کی ہم فتہ مکہ کی مثال قائم کریں گے ہم ان حسیوں کے پیروں کی خاک ہیں لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیعت نے جو مثالیں قائم کی وہ ہمارے لئے مشرع راہ ہیں اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا اور مثال دی نیرسل منڈیلا کی اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کالکوٹلی سے اڈیالا سے امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیرسل منڈیلا نے ٹھوٹ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤت ایفریکہ کو ظلم سے نکال کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف کو آدمی لے گیا تو ہم انشاءاللہ اس لا عمل پہ جائیں گے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے نمبر ون یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو دو سو دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے اور وہ انتقام کی نہیں وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدر پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے جو منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے ہمیں اس ملک کو آگے لے جائیں گے اور اگر عوام کا منڈیٹ چورایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے پھر اتنے بڑے پراسس کی کیا ضرورت تھی قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ گھر بیٹھے فارم فورٹی سیون دے دے تھے اگر کسی کو جتانا تھا اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا نمبر تین جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ آہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹے ہیں محترم خواتین کی کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے مثال قائم کر دی ہے جس طرح فاطمہ جناب بی بی نے قادی آزم کا ساتھ دیا اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے ریڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے قیلیں کاٹی ہیں جنہوں نے تکلیفیں صحیح ہیں جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جکایا حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں طریق انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی اور اس کے لیے طریق انصاف کے کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں آرزی طور پر شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکار ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ طریق انصاف ہے تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں جس کے سلسلے میں کل محترم بیریسٹر گوھر صاحب اور ہماری چیف الیکشن کمیشن رعوف حسن صاحب ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا سردار لطیف کوسا صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیئے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائیں ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائمہ نہیں ہے تو وہ سقم خان صاحب نے ایک بار پھر عظم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں چاہے جو کچھ بھی کریں یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی کیونکہ میں قوم کیلئے کھڑا ہوں اور قوم کی طرف سے میسج آٹھ فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار رتیب کورسا صاحب جو آپ ایمینے بھی ہیں خان صاحب کون نے کل انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میری پاس جو سیٹ ہے جو میں جس سیٹ سے ایمینے ہوں لاہور سے وہ آپ کی امانت ہے آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے تو خان صاحب نے مسکرہ کے کہا کہ نہیں وہ آپ کے پاس ہے آپ کو مبارک ہو میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد آمیر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے